اس پر آپ کو جانکاری دوں گا لیکن پاٹشالہ میں ابگلی کلاس کولکتا ریپ کیس کی گونج اتر پردیش میں اپچناو میں راہل اور اکیلیش دونوں کو بڑا نقصان ہونے والا ہے کیا سی ایم یوگی کے خلاف ایجنڈا چلانے والوں کو تگڑا کرنٹ کیسے لگا مہاراشرہ ہریانہ اور جھارکرنٹ کیا بی جے پی پھر لوگ سبا چنانوالی گلتی کر رہی ہے کیا اب اس کا چپٹہ کولکتا کانڈ کی گونج صرف بنگال میں نہیں پورے دیش میں دیش میں کئی جگہوں پر آنے والے دنوں میں اپچناو اور بیدان سبا چنانوال ہے تو کانون بیوستہ اور مہیلہ سرکشہ چنانوالوں کا بڑا مدہ بن گیا ہے یو پی میں بھی اپچناو ہونے والے ہیں اور یو پی میں بھی کئی ایسے ماملے آئے ہیں جنہیں لے کر بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کی سیاسی بھڑن چل رہی ہے چاہے وہ ایودیا میں ریپ کیس ہو یا پھر کننوج کا ماملہ ہو دونوں جگہوں پر سماجوادی پارٹی پر آروپ لگا کہ آروپیوں کے کسی نہ کسی طرح سے سماجوادی پارٹی سے کنیکشن ہے حالانکہ سماجوادی پارٹی اسے بی جے پی کی راجنیتی بتا رہی ہے لیکن اپچناووں کے بیچ اس طرح کے آروپ سماجوادی پارٹی کی مسیبت بن چکے ہیں جیسے آپ کانونج کے ماملے کو ہی دیکھ لیجے آروپی نواب سنگھ یادب کو سماجوادی پارٹی اپنا نیتا ماننے سے انکار کر رہی تھی لیکن لگاتار ایسی تصویریں وائرل ہوئیں جس میں نواب سنگھ یادب سماجوادی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے آسپاس دکھ رہا تھا اس طرح کی تصویروں سے ہی ایسے ماملے اپچناو کے بیچ سماجوادی پارٹی کے لیے بڑی فانس بن گئے اس پورے ماملے پر بی جے پی جس طرح سماجوادی پارٹی پر حملے کر رہی ہے اس سے سماجوادی پارٹی کو ڈر ہے کہ یوپی اپچناو میں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور یہی بجاہ ہے کہ اکھیلیش یادب مائلہ سرکشہ کو لے کر سوشل میڈیا پر اچانک ایکٹیف ہو گئے اور لگاتار ایک کے بعد ایک مائلہ سرکشہ سے جڑی پوسٹ ڈال رہے ہیں آج اکھیلیش یادب نے اعلان کیا کہ رکشہ بندن کے موقع پر یوپی میں سماجوادی سبلہ سرکشہ وہانی کا گھن کیا جائے گا تاکہ مائلہوں کی سرکشہ سنشت کی جا سکے اس پوسٹ کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ پہلے آیودیا کے موید خان اور کنوج کے نواب سنگھ کو سماجوادی پارٹی سے نکال کر سکت سزا دلوائیں لیکن کنوج کے معاملے میں اکھیلیش یادب سے میڈیا نے سوال کیے تو انہوں نے کس انداز میں جواب دیا وہ سنیے اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دونوں کیس سماجوادی پارٹی کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں اور کیسے بنگال کو لے کر بھی اکھیلیش یادب سے سوال پوچھے جا رہے ہیں آج کل کنوج بہت ہیڈ لائن پر ہے سرکار کو بہت دھنیواد اس کے لیے سوچیں آپ ڈی ایم ایس پی سممان بھی کر رہے ہیں اور بی جی پی والے ملے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پتگاہ ساتھی سب جانتے ہوں گے جو جو گئے ہوا ریپورٹنگ کے لیے اس پوری پریس کانفرنس میں اکھیلیش یادب یہی بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ نواب سنگھ کا ان کی پارٹی سے کوئی ناتہ نہیں جبکہ ان کے ساتھ نواب سنگھ کی تصویریں پورے دیش میں وائرل ہو رہی ہیں مائلہ سرکشہ کو لے کر اکھیلیش یادب نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں وہ مائلہ سرکشہ کو لے کر یوپی سرکار پر حملے کر رہے ہیں نویڈا میں ایک مائلہ کے ساتھ چھڑھ چھڑھ کے مددے پر اکھیلیش یادب یوپی سرکار کے لیے گھوڑ نندنیے جیسے شبد لکھ رہے ہیں لیکن آپ سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اہدیا ماملے میں آروپی موہد خان اور کنوج ماملے میں آروپی نواب سنگھ کے لیے اچھا گڑ جوڑ دکھا ہے بنگال میں کیوں نہیں پوچھتے وہ بھی راہل گاندی جیسے ممتہ بنر جی کا نام نہیں لے پا رہے ہیں اکھیلیش یادب بھی ممتہ بنر جی کا نام لے کر سوال نہیں پوچھ پا رہے ہیں اکھیلیش یادب یوپی میں سواجوادی سبلہ سرکشہ وعانی کھول کر یہ محل بنانے کی کوشش میں ہے کہ مائلہ سرکشہ کو لے کر ان کی پارٹی بہت سیریز ہے جبکہ ان کی سرکار کے دوران یوپی میں مائلہوں کی سرکشہ کس لیول پر تھی وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں ان سی آر بی کے مطابق دوہزار سولہ میں مائلہوں کے ساتھ اپراد میں یوپی نمبر ایک پر تھا ہر دن ایک سو چھے کیسز ہوتے تھے ہر گھنٹے چار سے زیادہ کیس سامنے آتے تھے پورے سال میں آرتیس ہزار نو سو اٹھارہ کیس درج ہوئے تھے یہ سنکیہ دیش میں مائلہوں کے خلاف کل اپراد کا ساڑھے چودہ پرسنٹ تھا اس کے علاوہ مائلہ کیڈناپنگ کے کل کیس بارہ ہزار نو سو چرانوے تھے یعنی ہر دن پہنٹیس کیڈناپنگ کے کیس ریپ کے ہر دن تیرہ کیس ہوتے تھے سال بھر میں ریپ کیس چار ہزار آٹھ سو سولہ درج ہوئے ان آکڑوں کو دیکھ کر سماجبادی پارٹی پر سوال اٹھتے رہے کہ ان کی سرکار کے دور میں یوپی میں اپرادی بے خوف تھے لوگ سوال چناؤ میں سماجبادی پارٹی کو یوپی میں جس طرح 37 سیٹوں پر جیت ملی تھی اس سے اکھلیش یادب اور ان کی پارٹی کا جوش ہائی چل رہا تھا لیکن کنناوج اور ایودیا جیسے معاملوں سے اپ چناؤ کے محول میں اثر پڑ سکتا ہے اس بار اتر پردیش میں ملکیپور اور کرحل سمیت 10 سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے والے ہیں کرحل کی سیٹ اکھلیش یادب کے کنناوج سے سانسد بننے کے بعد خالی ہوئی جبکہ ملکیپور ایودیا کی سیٹ ہے یہ دونوں ہی سیٹیں بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کے لیے سمیں پرتشتہ کا سوال بنی ہوئی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کنناوج اور ایودیا جیسے معاملے سے ان مائلہ ووٹر پر اثر پڑ سکتا ہے جن کا چناؤ میں نرنائک ووٹ ہوتا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سوال چناؤ میں یوپی کی 17 سیٹوں پر مائلہ ووٹر نے جیت اور ہار تیہ کی تھی جبکہ دوہزار بائیس کے یوپی ویدان سبہ چناؤ میں ساڑھے باسٹھ پرسنٹ یا باسٹھ درشنان دو پرسنٹ مائلہ ووٹ ڈالا تھا جبکہ پورش ووٹر کم تھا 59.6 پرسنٹ اس سے مائلہ ووٹرز میں بی جے پی کو 48 پرسنٹ ووٹ ملے تھے اور سماجبادی پارٹی کو 32 پرسنٹ مائلہ ووٹر نرنائک ووٹر ہوتی ہے اور جب کناؤج ایودیا جیسے کیس آتے ہیں تو ان کا ایمپیکٹ ووٹر پر دکھتا ہے اس کے علاوہ جب اکھیلیش یادف کولکتہ کانڈ جیسی گھٹناوں پر ممتاب انرجی کے خلاف کھل کر نہیں بولتے تو پھر بی جے پی بھی اس سے مدہ بناتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سب باتوں کو لے کر بی جے پی لگتار اکھیلیش یادف پر حملہ ور ہے یوپی کے ڈپٹی سیم کیشب پرسنٹ مورے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اکھیلیش یادف راہول گانڈی کے درباری ہیں اور جس طرح سے ممتاب انرجی کے بچاؤں میں دلیلیں دی جارہی ہیں اس سے تو اکھیلیش کو راجنیتی چھوڑ کر بلاتکاریوں کا وکیل بن جانا چاہیے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کیشب مورے نے اکھیلیش پر یہ تیکھا حملہ کیا تو اکھیلیش بھی چپ نہیں بیٹھے انہوں نے بھی جواب دیا لیکن اکھیلیش یادف نے جواب دیا کیشب پرسنٹ مورے کی اُس بات پر جو بات کیشب مورے نے سی ایم یوگی آدھتنات کو لے کر گئی آج کیشب مورے نے سی ایم یوگی کی جمکر تعریف کی اور انہیں دیش کا سب سے شاندار کام کرنے والا مکھے منتری بتایا پہلے آپ یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشب مورے کا یہ بیان سنیے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر اکھیلیش یادف نے کیا کہا اور میں باتا ہوں کہ آپ بھی یہ چانتے ہیں منتری ہیں کہ ہماری گونڈ انڈ انڈانی سرکار سوکرد بھارت کی جہاز میں سخت سے اچھا کام در ہے دنیا میں موڈی جیسا نیتا کوئی دوسرا ہے کیا ہے دیش میں مکمتریوں کی آتنا جیسا دوسرا مکمتری ہے کیا ہے تو جب دیش کا نیتا ہمارا دنیا کا سب سے سکتی ساتھی اور پردیش کے ہمارے مکمتری جب پورے دیش کے مکمتریوں کی طولہ ہوگا اس میں سکتی اچھا کام کیا گیا جا رہا ہے تو پیچھے ہونا چاہیے کیا گیا ہونا چاہیے کیشب مورے نے سی ایم یوگی کی تعریف کی تو یہ آج کی ہیڈ لائنز میں آگیا کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے یو پی میں محول تھا کہ سی ایم یوگی اور کیشب مورے میں بڑا ٹکراف چل رہا ہے اس محول کو بنائے رکھنے میں اکھلیش یادب بھی پورا زور لگا رہے تھے لیکن جیسے ہی کیشب مورے نے سی ایم یوگی کی تعریف کی ویسے ہی اکھلیش یادب سامنے آگئے ایک بار سنی اکھلیش یادب کو وہ کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا ہے مکھنٹی جی ڈاڑ دیں گے تو ابھی چپ ہو جائیں گے دو منٹ میں سچا یہ مجھے کہتا ہے کہ اگر وہ ڈاڑ دیں مکھنٹی جی پتہ ہی لگے گا وہ ڈپٹی سی ایم ہے کون وہ نہیں ماندیا پتہ کر لینا ابھی تک انہی کیشب مورے کے سہارے یوگی آدھتنات کو گھیر رہے تھے اکیلیش یاد اب جب کیشب پرساد مورے نے یوگی کی تعریف کر دی تو کہہ رہے ہیں وہ ہیں ہی کون آدمی کیشب پرساد مورے موکھنے منتری ڈانڈ دیں گے تو سائیڈ ہو جائیں گے کس دن پہلے اکھلیش یادب اور سماجبادی پارٹی یہی مول بنا رہی تھی کہ لوگ سبا چناف کے نتیجوں کے بعد سی ایم یوگی کمزور ہو گئے اور اسی وجہ سے ڈپٹی سی ایم سے ان کا ٹکراف چل رہا ہے لیکن اب تو خود ڈپٹی سی ایم گلتی بھی باری پڑ سکتی ہے اور یہ گلتی ہے دوسری پارٹیوں سے نیتاؤں کو شامل کرنا ویسے تو چناف کے سمجھ میں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں نیتا آتے جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بی جے پی کو لے کر لوگ سبا چناف کے نتیجوں کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ دل بدلوں کی بڑی سنکیہ میں لینے اور انہیں ٹکٹ دینے سے بھی کچھ نقصان ہوا اب جن راجیوں میں آنے والے دنوں میں ویدان سبا چناف ہونے والے ہیں وہاں پر بھی ایسی ہی باتیں چل رہی ہیں جیسے آپ جھارکن کو دیکھیں جھارکن میں ابھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ جے ایم ایم کے چمپائی سورین دل بدل کر سکتے ہیں جھارکن کی سیاست میں اس وقت سنٹر آف اٹریکشن بنے ہوئے ہیں پور مکہ منتری چمپائی سورین چمپائی سورین کو ہیمن سورین نے تب سی ایم بنایا تھا جب ایڈی کی گرفتاری کے بعد ہیمن سورین کو اسطیفہ دینا پڑا اب چمپائی سورین نے یہ کہہ کر بغابت کر دی ہے کہ انہیں جبردستی سی ایم پت سے ہٹایا گیا ان کو اپمانت کیا گیا حالت یہ ہے کہ پورو سی ایم چمپائی سورین کچھ ویدائکوں کے ساتھ ڈلی میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں چمپائی سورین کے نام پر تاج پیلس ہوتیل میں چار دنوں کے لیے تین روم بک ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے سمپرک میں اور کبھی بھی بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں اس سے پہلے چمپائی سورین دل بدل کی سمبابنا سے انکار کرتے رہے لیکن اچارناک انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک لمبا چوڑا پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ پچھلے تین دنوں سے ہو رہے اب مانجنک ویوار سے بھابک تھا لیکن انہیں صرف کرسی سے مطلب تھا جس پارٹی کے لیے جیون سمرپت کیا مانو اس پارٹی میں میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے اتنے اپمان کے بعد میں ویکلپک راہ تلاشنے کے لیے مجبور ہو گیا چار دشکوں سے بیداغ راجنیتک سفر میں پہلی بار بیتر سے ٹوٹ گیا بیٹھک کے دوران مجھ سے استیفہ مانگا گیا مجھے ستہ کا مو نہیں تھا اس لئے میں نے ترند استیفہ دے دیا لیکن آتم سمان پر لگی چوٹ سے دل بھابک تھا یعنی چمپائی سورین یہ سنکیت تو دے رہے ہیں کہ اندر سے من ٹوٹاوا ہے بوس اور میری بیجتی ہوئی چمپائی سورین دراصل جھارکڑ مکتی موچہ کے پرانے نیتائیں کہا جاتا کہ ہیمن سورین انہیں اپنے پتا کی طرح مانتے تھے لیکن جیسے ہی پارٹی میں بغاوتی سروٹ ہے تو ہیمن سورین کے نشانے پر بی جے پی آ گئی ہیمن سورین نے بینا دیر کیے بی جے پی پر ویدھائکوں کی خرید فروخت کرنے اور سماج کو باٹنے کا عروف لگا دیا ایک بار ہیمن سورین کو سنیے اس کے بعد بتاؤں گا بی جے پی نے ہیمن سورین کو کیا نصیحت دی سماج تو چھوڑو یہ گھر بھی پھوڑنے کا کام کرتا ہے پاٹی توڑنے کا کام کرتا ہے آئے دن کبھی اس ویدھائک کو خرید لے کبھی اس ویدھائک کو خرید لے اور پیسہ ایسا چیز ہے کہ نیتہ لوگ کا تو جیسے ہی ان لوگ کو ادھائک ادھائک گھسٹنے میں دن لوگ کو دیری نہیں لگتا ہے حالانکہ چمپائی سورین ابھی بی جے پی کے ساتھ گئے نہیں ہیں لیکن کئی لوگ سوشل میڈیا پر بی جے پی سب پوچھ رہے ہیں کہ جرورت کیا ہے ان کی کیوں لینا ہے ان کو پاٹی میں اگر یہ واقعی بی جے پی میں آنے والے ہیں ہیمن سورین بھلے بی جے پی پر آروب لگا رہے ہیں لیکن وہ بھول گئی کہ آروب لگاتے لگاتے وہ اپنے بی دھائکوں کو بھی بکاؤ بتانے لگے بی جے پی نے کیا نصیحت دی ہے وہ بھی سن لیجی ان سے لوگ دکھی ہو کر کے ناراج ہو کر کے لوگ بول رہے ہیں تو ان کو تو اپنا گھر دیکھنا چاہیے ان سے لوگ کیوں ناراج ہے کیوں دکھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس پتر کو ان کو بھی ملا ہی ہوگا تو اس کو پڑھنا چاہیے ان کی درد ان کو سمجھنا چاہیے تو آپ سب کو اگر اپنے بی دھائکوں کو بکاؤ ہی کہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کون رہے گا ان کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آپ کا رہنگی بھی بھاج پاک کھارید رہے ہیں اس کا مطبع آپ اپنے بی دھائکوں کو بکاؤ کر رہے ہو اسی طرح سے حریانہ میں بھی بیدان سبا چنانب ہونے ہیں اور یہاں بھی پارٹیوں میں بھگدڑ مچی جیسے آم آدمی پارٹی کے ایک نیتا نے بی جے پی جوائن کر لی آم آدمی پارٹی کے نیتا نائب سنگھ پٹاک ماجرہ نے بی جے پی جوائن کر لی مکہ منتری نائب سینی نے پٹاک ماجرہ کو بی جے پی میں شامل کروایا نائب سنگھ ماجرہ نے 2019 میں لوگتانتر سرکشہ پارٹی سے بیدان سبا چنانب لڑا تھا اسی طرح سے مہاراست میں تو پہلے سے ہی کافی باتیں ہو چکی ہیں کہ اجید پبار جیسے نیتاؤں کا ساتھ لینے سے بی جے پی کو کیا ہی ملا مہاراست میں الیکشن ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے لیکن وہاں پہلے ہی بڑی دل بدل ہو چکی ہے اور وہاں کئی دوسری پارٹیوں کے نیتاؤں کو بی جے پی نے اپنے سیوگی بنا لیا یا پھر ان کی بی جے پی میں ڈائریکٹ جوائننگ ہو گئی تو پبلک یہ بھی پوچھ رہی بی جے پی یہ کر کیوں رہی ہے بھائی اپنے بوتے لڑو نا ادھر سے ادھر سے لوگ آنے کو تیار ہے آپ کیوں گیٹ کھولتے ہو لیکن چل رہا ہے پاٹشالہ میں اب اگلی کلاس موڈی کے نئے بھارت کا وہ ہتھیار جسے دیکھ چین پاکستان بھی حیران پہاڑوں سے لے کر ندی نالوں تک وہ آ گیا ہے جو بھارتی سینہ کی طاقت اور بڑھا دے گا اب اس سے ملی ہے نریندر موڈی کے دس سالوں میں ایک بات تو سب مانتے ہیں کہ دیش کی سینہ کو اتنا طاقتور بنایا گیا ہے اتنے ہتھیار بھر بھر کے سینہ کو لیس کر دیا گیا ہے کہ چین پوری طاقت لگا کر بھی بھارت کو ڈگا نہیں پارا پاکستان کی توالت ایسی کر دی گئی ہے کہ اس کے گھر میں گھوس کر ٹھوک دیتے ہیں لیکن نریندر موڈی جانتے ہیں کہ سینہ کے لیے سمیے کے ساتھ نئے نئے ہتھیار نئے نئے تقنیک آنا یہ بڑا ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک بار دے دیا ہتھیار ہو گیا کام ختم سینہ کو طاقتور بنانے کا کام لگاتار دس سال سے چل رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھارت کی سینہ دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط سینہ ہے وہ دن بھی دور نہیں جب بھارت کی سینہ دنیا کی سب سے طاقتور سینہ ہوگی کیونکہ لگاتار نئے نئے تقنیک اور نئے نئے ہتھیار سینہ کو مل رہے ہیں اور یہ سب بھی بھارت میں ہی بن رہے ہیں ڈی آر ڈیو نے بھارتی کمپنیوں کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کے لیے ایسے ہتھیار تیار کیے ہیں جس سے ہمالے کی چوٹیوں سے لے کر سمندر کی گہرائی تک دیش کے دشمن بچ نہیں پائیں انڈین آرمی کو جلدی ہی سودیش میں بنا بختربند کومبیٹ ویپ سی آر بین ملنے والا ہے اس کے علاوہ ٹینک کا کال کہا جانے والا ناغ ایمکے ٹو سسٹم انڈین آرمی میں شامل ہوگا وہیں ڈی آر ڈیو کی بنائی اسمی پسٹل کا ٹرائل بھی انتیم فیز میں چل رہا ہے زمین ہو یا پانی ہر جگہ پر نریندر موڈی کے نئے بھارت کے یہ ہتھیار دشمن کو تباہ کریں گے اس میں سب سے خاص ہے وہ بختربند گاڑی جو انڈین آرمی کو جلدی ہی ملنے والی ہے جسے زمین پر پچھاڑنا ناممکن ہے اور اس کی مدد سے پانی کے اندر بھی دشمن پر اٹیک کیا جا سکتا ہے بھارتیہ سیرنا کے لیے ڈی آئی ڈیو اور مہندرہ ڈیفنس نے مل کر نیا سودیشی بختربند کومبیٹ وییکل تیار کیا ہے یہ ایک ویل آرمڈ پلیٹفارم ہے جسے ڈبلو ایچ اے پی یعنی ویپ کہتے ہیں یہ وییکل کیمیکل بائیولوجیکل اور ریڈیولوجیکل اور نیوکلئر ویرینٹ میں ہیں اس کا ڈیزائن کامپیکٹ اور لوک انٹرنیشنل ہے اس میں آپریشن کے دوران کل گیارہ سینک سوار ہو سکتے ہیں یہ بہت اوچائی والے علاقوں میں آپریشن کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وییکل ایم فی بی ایس آپریشن میں کارگر ہے یعنی اسے زمین اور پانی میں دشمن پر اٹیک کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی زمین پر تو کام آئی رہا دیکھئے نا پانی میں گز گیا بھائی جس گاڑی کے اندر گیارہ سینک سوار ہو سکتے ہیں بھاری ہتھیار لے جائے جا سکتے ہیں وہ بختربند گاڑی کتنی آسانی سے کسی ناؤ کی طرح بوٹ کی طرح پانی میں چل رہی ہے بھائی اب یہ نہیں ہے نا کہ پانی آگیا اب کیا کریں اب تو گاڑی ادھر ہی کھڑی رہے گی لو بھائی یہ بوٹ کی طرح اندر گز گیا پانی میں اس ویب سی بی آر این ویریانٹ کو اسی طرح تیار کیا گیا ہے کہ اگر کسی آپریشن کے دوران سینہ کو ندین آلے پار کرنے پڑے تو آپریشن کو روکنا نہ پڑے ابھی تک اگر ایسی استhitی آتی تھی تو سینہ کو لوہے کے پل تیار کرنے پڑتے تھے جس میں وقت لگتا تھا مہندرہ کی بختربند گاڑی کے یہ ویڈیو دی آر این ویڈیو اور مہندرہ نے اپنی اس بختربند گاڑی کی نہ تو زیادہ ڈیٹیل شیئر کی اور نہ ہی اس کی زیادہ تصویریں پبلک ڈومین میں ہیں لیکن جو جھلک سامنے آئی ہے اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انڈین آرمی کے پاس آنے والے دنوں میں ایسی سودیشی بختربند گاڑیاں ہوں گی جو ابھی تک امریکہ روس اور چین کی سینہ ہی استعمال کر رہی ہیں انڈین آرمی اور ڈی آر ڈیو کا کامپٹیشن ایک طرف دنیا بھر کی وار فیر ٹیکنالوجی سے ہے تو دوسری طرف بہترین ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا بھی چنوٹی بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈی آر ڈیو ایک طرف جہاں دنیا کا سب سے بہترین بختربند ہتھیار تیار کر رہا ہے تو دشمنوں کے ٹینک اور بختربند گاڑیوں کو بھسم کرنے کی بھی تیاری ہے بھارت کے پاس پہلے ہی ڈی آر ڈیو کا تیار کیا ہوا ناغ انٹی ٹینک مسائل سسٹم ہے ڈی آر ڈیو اب اس کا ایڈوانس اور خطرناک ورجن لے کر آ رہا ہے جس کا نام ہے ناغ ایمکے ٹو ایڈوانس انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سسٹم یہ انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سسٹم جنگ کے میدان میں پہنچا تو سمجھئے دشمنوں کی خیر نہیں انڈین آرمی کے پاس ناغ ایمکے ٹو آنے کے بعد چین اور پاکستان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنا کوئی ٹینک یا بختربند گاڑی بورڈر کے پاس تینات کریں وہیں انفینٹری کی فائر پاور بڑھانے کے لیے انڈین آرمی نئی مشین پسٹل کے بکلپ کھوج رہی ہے اس میں پہلی پسند ہے اسمی اسمی بھارت کا پہلا سودیشی نائن ایم ایم ویپن ہے اور اسے بھی ڈی آر ڈیو کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے بتایا جارہا کہ سینہ کے نورڈرن کمانڈ نے سپیشل فینینشیل پاور کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی پانسو پچاس اسمی پسٹل اور پانسو پچاس ٹی نائن پسٹل خریدی ہے نورڈرن کمانڈ کے ذمہ ایل ایسی اور ایل ایسی دونوں ہیں نورڈرن کمانڈ آتنکیوں کے خلاف بھی اہم رول نبھاتی ہے اس علاقے میں سینیکو اور آتنکیوں کا قریبی مقابلہ ہوتا ہے جس میں اسمی پسٹل جیسے ہاتھیار کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے دوہزار بائس میں انڈین نیوی اور سی اے پی ایف نے بھی اس سوہ دیشی پسٹل کا ٹرائل کیا تھا جس میں اس پسٹل کو فل مارکس ملے وہاں ہی ابھی این ایس جی اسم رائیفلز اور بی ایس ایف بھی اس پسٹل کا ٹرائل کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی کامپیکٹ ہے اور بہت شاندار ہے فیلال ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب لوٹوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے لائیو پریس کانفرنس میں ایک نیتا کی موت ہوگی